اسلام علیکم کیا حال چالیں آپ لوگوں کے میں خریہ سے ہوں میٹ کرتی ہوں آپ سب بھی خریہ سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بزر امان میں رکھے آمین سب آمین تو آج میری ریسیپی میں ہے تو یہ سابودانے کا شربت تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسیپی کو تو سب سے پہلے ہم نے سابودانے کو بھگونا ہے آدھا گھنٹا اور پندرہ منٹ اس کو ہم نے بھگونا ہے تف ملنگا لے لینا ہے یہ اتنا اور ان کو پہلے بھگو لیتے ہیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں ریسیپی کو یہ تف ملنگے کو اچھی طرح سے چمچ کے ساتھ مکس کر لینا ہے ہم نے سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بھگو لینا ہے اس کو ریسٹ دینا ہم نے آدھا گھنٹا اب ہم نے سٹاربری بنانی ہے یہ والی سٹاربری لیئے ہم نے جیلی لیئے ہم نے سٹاربری اور دو کپ پانی لیئے اور اس میں یہ جیلی بنا لیں گے اور بوائل آنے تک اس کو ہم نے لانا ہے دو تین بوائل آئیں گے پیرم اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اب یہ دیکھیں یہ کوٹو ہو چکی ہے اب ہم اس کو ڈال دیتے ہیں تھوڑا تھنڈا کر کے اب ہم اس کو ڈال کے تھنڈا کر لیں گے اب یہ دیکھیں پانی کو بوائل آ گیا ہے اب ہم اس میں اپنا سٹاربری بوائل کرنے کے لیے ڈال دیتے ہیں ہم نے اس کو فل کوک کرنا ہے اس میں جو کنی ہوتی ہے نا بونی رکھنی فل کوک کرنا ہے اور بیس منٹ میں یہ کوک ہوگا ریڈی ہو جائے گا اور میڈیم سے لو فلیم پہ ہم نے اس کو پکانا ہے یہ دیکھیں ہمارا یہ اب ریڈی ہے یہ دیکھیں بیس منٹ ہو گئے ہیں پھر یہ اس کو نکال لیتے ہیں ہم جیلی ہماری جم چکی ہے ہم اس کو کیوس میں کاٹ لیتے ہیں یہ دودھ لے لیے دو گلاس اور یہ دو چمچ یہ ٹپے کا دودھ لیے میں نے دو چمچ لے لیے دو چمچ لے لیے اب یہ ہم نے چیزوں کو مکس کر لیا ہے اب ہم نے کلر دینے کے لیے اس میں ہم جامی شیری استعمال کریں گے اگر آپ چاہیں تو تین بھی استعمال کر سکتے ہیں سٹرابری جو ہوتا ہے نا اب یہ اس میں ساک جانا جائے گا اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اب یہ دیکھیں ساک جانا ہم نے ڈال لیا ہے اب ہم اس میں تف ملنگا ڈالیں گے پہلے ایک چمچ ڈال کے دیکھ لیتے ہیں اگر کم ہوا تو پھر اور ڈال لیں گے اب ہم اینڈ پہ اس میں جائلی ڈالتی ہیں اب یہ ریکھیں ہمارا یہ ساگو دانا اب یہ ہمارا ساگو دانا پسٹرابری کا جائلی کا شربت ریڈی ہے میرا ساگو دانے کا شربت ریڈی ہے اور میری ویڈیو آپ کو پسند آئے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ مجھے 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 مجھے